گزارش عرض ہے میرے بچے اور میری بہنوں میں ناراضی چل رہی ہے جس کی وجہ سے آنا جانا بند ہے اگر میں بہنوی کے گھر جاتا ہوں تو بچے ناراض ہوتے ہیں گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے جبکہ سب کو سمجھاتا ہوں کوئی نہیں مانتا میرے بچوں کی بھی غلطی ہے کیا یہ قطع تعلق میں آتا ہے بچوں میں اور بہنوں میں ناراضی چل رہی ہے کس کی بہنوں میں؟ یعنی بچوں کی بہنوں میں؟ یعنی ان کے بچوں میں اببہ کی بہنوں سے ناراضی چل رہی ہے اببہ کی بہنیں پھپیاں ہوتی ہیں ماں کی جگہ ہوتی ہیں ناراضی کا محل ہے ہی نہیں ہے بڑا چھوٹے سے ناراض ہو چھوٹے کو بڑے سے ناراض ہونے کا آپشن بولو بھائی ہے ہی نہیں ہے ناراضی کا وہی غلط ہے زیادہ زیادہ انہوں نے نائنصافی کر دی ہوگی تو بس یہ ہوتا ہے کہ پھر تھوڑا تعلق تھوڑا ریزرف رہ لو ایک روایت میں نے سنی تھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کسی محفل میں حدیث بیان کر رہے تھے تو جمعیرات کا دن تھا حضرت ابو حریرہ اس میں واز کیا کرتے تھے کہیں کوفہ میں یا بسرہ میں تو واز کے دوران انہوں نے کہا کہ میں دعا مانگوں گا مجھے ڈر ہے کہ کوئی قطع رحمی کرنے والا اگر محفل میں ہوا تو اس کی وجہ سے دعا ہماری رد نہ ہو جائے تو توبہ کر لو جو بھی رشہ داری توڑنے والا ہے تو ایک شخص اٹھا اور چلا گیا اور کچھ دیر کے بعد واپس آیا لوگوں نے پوچھا کیا تھا اس نے کہا میں نے اپنی پھپی سے ایک سال سے بات نہیں کی تھی نراضی تھی تو جب حضرت ابو حریرہ نے یہ فرمایا نا کہ جو رشہ داری توڑتا ہے اس کی وجہ سے پوری محفل پہ کیا ہوتی ہے نوست تاری ہوتی ہے پوری محفل کی دعائیں قبول ہونے کا امکان کم ہو جاتا ہے تو مجھے خیال ہوا میری وجہ سے سب کا نقصان ہوگا تو میں گیا ہوں اپنی پھپی کو منع کے آیا ہوں میں تو اس لئے آپ کے بچوں کو چاہیے پھپی سے اگر زیادتی بھی ہوئی ہے تو کوئی بات نہیں منع لو یار ماں کی جگہ ہے بھائی تمیز مارکیٹ میں شہرٹ ہو گئی ہے تو ٹی وی ڈراموں میں عدم برداشت سکھایا جا رہا ہے اس کو کمال سمجھا جاتا ہے اور یاد رکھو رشداری جوڑنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے حدیع دیا کرو کیش کی شکل میں پیسے سمجھ رہے ہو پھپی کو پانچ ہزار کا نوٹ لفافے میں ڈال کے دے دو دیکھو پھپی کا اسٹائل آپ سے بات کرنے کا حالکہ ہو سکتا ہے پھپی مالداروں پانچ ہزار کی کوئی ویلیو نہ ہو لیکن پیسہ بولتا ہے حقیقت بتا رہوں تو بھی تو اللہ نے بار بار پیسہ خرش کرنے کا قرآن میں حکم دیا اللہ کو خوش کرنے کے لئے بھی پیسہ خرش کرنا پڑتا ہے تو مامو کو خوش کرنے کے لئے پیسہ کیوں نہیں خرش کرنا پڑے گا پھپی کو خرش کرنے کے لئے پیسہ کیوں نہیں خرش کرنا پڑے گا خالہ کو خوش کرنے کے لئے پیسہ تو بھانجو بھتیجوں کو چاہیے پیسہ ویسے دے تو دیکھو پھر ان کا سلوک آپ کی غیبتیں ایک دم مارکٹ سے کیا ہو جائیں گی شاٹ اچھائیاں شروع ہو جائیں گی تو ایسے پیسہ نہیں دیتے آج کل لوگ کنجوس